پیار کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جو آپ کو نہیں پتا نمبر ایک جسے ہم پیار کرتے ہیں اسے گلے لگانے سے ہمارے شریر میں اوکسٹوکسن ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس سے ہمیں رہت محسوس ہوتی ہے نمبر دو اتحاس میں انسانوں کے پسینے سے پرفیوم بنائی جاتی تھی جو پیار کے لیے اٹریکشن کا کام کرتی تھی نمبر تین جیون میں اچھی طرح سے سیٹلڈ لوگوں کی تلنا میں اسٹرگل کر رہے لوگ جو آپ ڈھوڑ رہے لوگ یا گھر سے دور رہنے والے لوگ پیار میں بہت جلدی پڑ جاتے ہیں نمبر چار جب میل اپنی فیمیل لور کو دیکھتا ہے تو اس کے دماغ کا ویزول پروسس کرنے والا حصہ سکری ہوتا ہے وہیں فیمیل کا یاداشت والا حصہ ایکٹیو ہوتا ہے نمبر پانچ جب آپ کسی انسان سے خطرے یا مصیبت والی سیچویشن میں ملتے ہیں تو اس کے ساتھ پیار میں پڑنے والے چانس نورمل سیچویشن میں ملے انسان سے زیادہ ہوتے ہیں نمبر چھے پیار کی شروعات میں جہاں ایکسائٹمنٹ اور رومینس ہوتا ہے وہی لگ بگ ایک سال گجرنے کے بعد آپ کا ریلیشن بہت سیریس ہو جاتا ہے نمبر سات جن لوگوں کی لائف میں وفادار انسان جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہے ان کی لائف نورمل لائف سے زیادہ سکسس ہوتی ہے نمبر آٹھ جو کپل سے ساتھ میں کومیڈی موویز دیکھتی ہیں یا ساتھ بیٹ پر زیادہ ہستی ہیں ان کا ریلیشن بہت شٹرونگ ہوتا ہے نمبر نو ایک ریسرچ سے پتا چلا ہے سفل اور اسفل پیار آپ کی جندگی کو بنا یا بگار سکتا ہے نمبر دس جتنے لمبے سمیہ کے لیے لورز اپنے پیار کو دنیا سے چھپا کر رکھتے ہیں ان کے بیچ کا پیار اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے